بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں لوگی خبرون پر تفسرہ اور تذریعوں سجے سکور کے کور پرگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اچھا ہم مسائل کے طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے شعبے کے دو اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک کھلاری کی حصیح سے کھیلے ایک آفیشل کی حصیح سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور یہ دو افیشلز ہمارے ساتھ آج پاکستان کرکٹ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر کی شکل میں موجود ہیں یہ پاکستان کرکٹ کے اسپیشلائز لوگ بھی ہیں توصیف احمد کو اسپین بالنگ پر عبور حاصل ہے تو حارون رشید میڈ لارڈر میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک بڑا نام ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے کھیلے ونڈے کرکٹ کھیلے ورڈ کپ کھیلے اور یہ اس وقت پاکستان کرکٹ کے دو مڑا مسائل ہیں پہلے توصیف احمد صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں توصیف احمد صاحب کیا باقی ہمارے پاس اسپینر نہیں ہے میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اب آپ کو انگلینڈ کے خلاف اسامہ میر کے ساتھ ابرار احمد کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تو کوئی اسپینر ہی نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نائن صاحب یہ تھوڑی گلت ہے بلکل نام لیجے جب آپ لینے دیکھیں اسامہ میر کی آپ نے بات کی نومان علی کی آپ نے بات کی ساجد خان کی آپ نے بات کی یہ ہیں تو نا کھلانے کی تو بات کریں ساجد خان کہاں گئے یار دیکھیں میں آپ کو ایک سٹریٹ کاؤں کوئی سی کو برا لگ یہی ساجد خان تھے توصیف احمد صاحب جو بنگلہ دیش میں ہم دو ٹیز میں جیتے ہیں یہ پاکستان کو جیتا کر لے کر آئے تھے جیتا کر لے کر آئے تھے نا کون تھا اس وقت آج بیٹھ کے کل میں نے ہم تھے نا لیکن اس وقت کوچ کون تھا اس کو دیکھیں نا آپ سکلین مشتاق صاحب جو اس وقت کل میں ان کی وہ دیکھ رہا تھا وہ جس میں تھے وہ انوالف تھے نا وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلا لیا ہم ان کا شکریہ عدا کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو یہ کہنا چاہیئے تھا کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ ہمیں پھر پیسے دینے کے لیے بلا لیا کیوں جی جو ہمارے آفیس پینر تھے اجمل تیس پینتیس لاکھ روپے لے کے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا تھا نہیں کیا کیا تھا میں بھی وہاں موجود تھا سرفاز نواز بھی وہاں کھڑے تھے دو کیمرے لگا دیئے اس کے تارے بھائی سیدھا ہاتھ کرنے کے لیے ہاتھ سیدھا ہی نہیں کرنا ہوتا تھے میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں آج آن کے وہ باتیں بنا رہے ہیں اس چیز کی ساجد خان کو خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے کیوں بھائی ٹھیک کرنے کے لیے آپ ان کو لے جاتے ہیں سری لنکا کیوں نہیں لے گئے آپ یا بنگلہ دیش یا جہاں تھے کیوں ٹھیک نہیں آپ نے یہاں چھوڑ کے چلے گئے مجھے پتہ اس میں کیا پرابم تھا اس کا فرنٹ لیک جو ہے بینڈ ہوتا تھا اور اس کی باڈی گر جاتی تھی وہ چکنگ میں تو کہیں تھا نہیں تو یہ آج جتنے آن کے بیٹھے ہیں وکار یونس صاحب ہوں یا کتنے ہوں یہ سب چلے ہوئے کارتوس آئے میں آپ خود دیکھنے یہ جس ٹائم میں انہوں نے کیا کیا آئے تو ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مرض ہے اتنی آرام سے ٹھیک ہوگا چار دفعہ آپ آئیں مرض تو آپ سب ساتھ لے کے آئیں اور اگدم آ جاتے ہیں آپ ساتھ لے کے سارے لوگ مرض کو اٹھا کے اور ٹھیک کر دیں آج اٹھا لیں نا جو تین چار توصیف کی اسی بات کو میں تھوڑا سے ایک اور ایڈ کروں گا دیکھیں آپ نے کتنی انویسمنٹ کی اسامہ امیر پہ آپ نے ساجد خان پہ آپ نے نومان علی پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ مچور ہو گئے اس قسم کے وہ سپنر بن گئے جو ٹاپ کلاس کرگٹ کھیل سکتے تھے آپ نے ان کو ڈمپ کر دیا آرون رشی صاحب بڑی دلچسز بات ہے ہم پاکستان میں کہہ رہے ہیں ہمارے پہ سپنر نہیں ہے اور ہم پرت میں نومان علی کو کھلا رہے ہیں آپ نے خود آپ نے ان کو خراب کر دیا دیکھیں مجھے یہ بتائیں اگر ساجد خان کا تھوڑا دیکھ ٹیکنیکل ایشو تھا اگر وہ ایشو تھا وہ پرفارم تو کر رہا تھا یا اگر وہ پرفارم نہ کر رہا ہوتا تو آپ پھر کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر کے لے کر آو آپ وہیں رہتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہو اس کو امپروف کرتے ہیں دوسرا دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں باتیں کر رہے ہیں میں چھوڑا سلوشن ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ فلحال جو یہ ونڈے کپ کرانے جا رہے ہیں اس کو روک دیں اس کو یہ فوڑے میں کنورٹ کر دیں اور اگر بیچ میں بریک آتی ہے جب اکٹوبر میں انگلینڈ کی ٹیم آئے گی تو کم از کم پانچ فرس کلاس میچز ہو چکے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک مہینہ ہے ابھی ان کے آنے سے پہلے میں ایک اور سلوشن دے دیتا ہوں عرون رشیل صاحب آپ یہ کروا چکے ہیں توسیب احمد کھیل چکے ہیں کہ آپ فوڑے کا ٹورنمنٹ کرائیں ایک دن کا گیپ رکھیں ایک ونڈے کا میچ کرائیں پھر اس کے بعد اگر ہے بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا آپ کی چیمپئنس ٹروفی جو ہے وہ تو فیبرری میں ہے آپ تو اس ونڈے کو ایک سامن ٹنیس بھی آپ دونوں کو کیری کر سکتے ہیں آپ دونوں کو بھی کیری کر سکتے ہیں what I mean to say is کہ دیکھیں نا آپ کے وہ پلیئرز جو کی پلیئرز ہیں وہ تو چلے جائیں گے نا ٹیس سیریز میں ان کو پریکٹس کب ملے گی اگر وہ یہ فور ڈے کا میچز کراتے ہیں یہ اگر فور ڈے کے میچز کرائیں گے پانچ سے چھے میچز اگر ہو جاتے ہیں بیفور دی انگلینڈ رائیول تو میرے اپنے نزدیک یہ پوری طرح تیار ہوں گے کیونکہ دیکھیں ابھی تک آپ کے کسی بولر نے دس آور سے زیادہ کا سپیل نہیں کیا ہے کیونکہ یہ لوگ کھیل رہے تھے ونڈے کرکٹ یا ٹی ٹوینٹی اور وہ بھی دو دو تین تین سپیل میں بولنگ کرتے ہیں دو اور کا سپیل کر دیا ہے ٹی ٹوینٹی میں تین اور کا چار اور کا سپیل کیا ونڈے میں پھر چار اور کے لیا ہے پھر دو اور کے لیا ہے کسی نے بھی ایک دن میں ٹھارہ سے بیس اور نہیں کیے یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو پرابلم نظر آئیں پھر آپ شاہین شاہ افریدی آپ بابر آزم آپ نسیم شاہ ان کو آپ آپ مطلب ریڈیکیول کر رہے ہیں میں نے ان سے بات چیت کر لیا ان کو کہہ جئے کہ آپ ریسٹ کر رہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے آپ یہ آپ کے تی پلیئرز ہیں جو آپ کو پیچھے پرفارمنس کر رہے ہیں اچھا حرون جی صاحب یہ بتائیے جو میں مدل آرڈر کی بات کر رہا تھا تو مدل آرڈر میں ہمیں ونڈے میں بھی پرابلم ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی پرابلم ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پرابلم ہے سولوشن بتائیے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی جو آپ ونڈے کی اور اس کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو شان مسود ہیں جو عبداللہ شفیق ہیں اور جو سعود شکیل ہیں آپ مجھے بتائیں پچھلے دس مہینے میں کتنی کرکٹ کھیلے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو روٹ کو اگر آپ لیتے ہیں انگلینڈ کا جو پلیئر ہے وہ دیکھیں وہ اپنی کاؤنٹی میں تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے لیکن انہوں نے اس کو ٹیسٹ کے لئے رکھا ہوا ہے لیکن وہ کرکٹ چل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ از ان کی سیریز بھی چلتی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب ایشو کیا ہوگا کہ جیسے ہی پندرہ سے اٹھارہ کا سکوڈ اناؤنس ہوگا وہ اٹھارہ کے اٹھارہ جو ہیں وہ ٹیسٹ سیریز میں کیری کر رہے ہوں گے یہ ویر ایس ہونا یہ چاہیے کہ گیارہ سے بارہ پلے رکھ کے باقیوں کو فرسٹ آس کرکٹ میں بھیجنا چاہیے جو کہ ہماری یہ سجیشن تھی اگر آپ جو سیلیکشن پولیسی میں نے بنا کے ان کو دی تھی اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں باقیت ہے یعنی آپ کیا رہا ہے کہ ایک ایڈریسنگ روم میں جھمکٹا لگانے کی کوئی درہوت نہیں میرے اپنے نظریک آپ لوکل انڈر نائنڈین کے پیرز کو بلا کے ان کو فیلڈنگ کرنا ہیں دنیا بھر میں ایسی طریقے سے ہوتا ہے ہمارے یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ ہی رکھنا ہے کیا ضرورت ہے پریشر پریشر ہے نا نہ پشاور والے کو روک سکتے ہیں نہ کراچی والے کو روک سکتے ہیں تو اسیب اور یعیہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کی آسٹریلیا کے سیریز ختم ہو گئی تھی کیونکہ آسٹریلیا نے منع کر دیا وہاں پر ہم نے جب نیلٹکوں کو کھلانے کی بات کی تو بہت شور ہوگا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی سینئر پریئرز کو ڈروپ دیا ہے یہ جنبیش خلم آپ نے پانچ کھلانیوں کو گھر بڑھاتی ہے تھا جی اس لیے کہ وہ ہم کو کب آپ ٹرائے کریں گے آپ ہار بھی تو گئے تھے ہاں کوئی بات نہیں دیکھیں اس میں بھی دیکھیں ہارڈ جیت کو اپنے ذہن میں رکھیں پریئرز کیسے ڈیولپ ہوں گے لیکن پھر آپ نے جس کو کپتان بنایا شاداب خان کا انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو بابر آزم کا وزیر ہوں بابر آزم بادشاہ ہیں آپ کرکٹ گوٹ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ بابر اور ریزوان کے بغیر ہماری ٹیم نہیں جیت سکتی this is wrong this is wrong اگر تو اس طرح دیکھیں یہ پریسیر گروپ کب سے نہیں ہیں ہسٹری بتاتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے پلیئرز کے پریسیر گروپ رہے ہیں وہ اپنی منمانی نہیں تو شاداب خان کو کپتان بنانا آپ کا غلط فیصلہ تھا یا ان کا کہنا غلط تھا اویلیبل ہی وہی تھا نہیں اس کا کہنا آئی تینک اس کا کہنا ہی غلط تھا وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم ڈروپ کر دیں گے لیں ہم چاہ رہے تھے کہ وہ کیونکہ شورٹر فارمٹ میں اس کی فرنچائز لیگ میں بھی اور ویسے بھی اس کی پرفارمنس اس وقت بہت اچھی ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں کیونکہ وہ وائس کیپٹن بھی تھا پاکستان گریم کا تو ہم نے کہا کہ اس کو کیپٹن بنا دیتے ہیں سو ایشو یہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو ریال سینس میں میں تو وہاں یہ بھی سیچیشن دے کے آیا تھا جو چیہمن صاحب نے اس کو شاید میرا لگتا ہے سنا یا نہیں سنا میں کہہ رہا تھا کہ آپ آپ کو کیا لگتا ہے سنا ہونے میرا نہیں خیال کیونکہ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ ہوئی نہیں اس کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کیوں کہی تھے آپ آپ کی ایک کورٹ ٹیم اور کہتے ہیں میں پروگرام میں وقت ہوئے گرے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے توسیم حامل صاحب اب ہوگا کیا آگے کیونکہ آگے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اونچے پہاڑ ہیں مشکل کنڈیشنز ہیں چیلنج سے بھرپور ٹیمیں جو ہیں آپ کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ آپ تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے جو اپنے گھر میں بنگلہ دیش کو نہیں آرہا سکے ان سے کیا مقابلہ مارا یا یا نیت نیت پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ اب سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہا ہے دائر ہے مجبوریاں بہت لوگوں کے ساتھ ہیں اس وقت بھی مجبوریاں بہت فرس کلاس جو ہمارے کوچیز رہے ہیں وہ جو ہمارے نئے آئے ہیں خورم صاحب بڑی مجبوریاں وہ فون آتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اتنی مجبوریاں آپ کے ساتھ تو اب ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے نا آپ کو انہوں نے بلایا نہیں تھا چیئرمنز ملاقات کے لئے بلایا یا نہیں میں تو ایک بات کہتا ہوں ایک تو آپ کی ایک بات سے مجھے اعتراض تھوڑا سا ہو رہا ہے آپ نے شروع میں کہا کہ کبھی ایٹیز کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں کبھی کسی کو بلا لیتے ہیں تو یہ جو ابھی میٹنگ میں بلایا تھا نا ہم تو پھر بھی انوالف تھے اب تک انوالف ہیں ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی میٹنگ میں بلایا تھا یہ کون تھے ان کو کوئی تجربہ تھا یہ چار پانچ تو ایسے ہی بلا لیے اپنی دوستی یاریوں میں بلا لیے میں آپ نے مادرات چاہتا ہوں یہ فیرس میں نے نہیں بنائی تھی نہیں آپ نے نہیں بنائی میں اگر بناتا تو آپ کے ضرور بلا لیتے ہیں اچھا مجھے افسوس بھی نہیں ہے کہ میرے کوئی جانے کی کوئی بات میرے تو خیر ایک یہ نہ بولے آپ بڑی ناراضگی کا احساس کیا تھا ہمارے ہی پلیٹ فرم پر آپ نے آکے ناراضگی کا احساس کیا تھا خاص طور پر کی میں نے اس لیے کی کہ وہ جو شخص مجھ سے ٹاکرے کر رہے تھے فضول کا ٹاکرہ وہ کم اس سے کر رہے تھے اس لیے کہ بعد میں ان کے میچج بھی ایک دو آئے میں اگر مجھے خوف اور کچھ ہو تو میں یہ باتیں ہی نہ کروں اور کیوں نہ کروں سچ بات اگر آدمی کرتا ہے تو برا نہیں ماننا چاہیے یہ خالی آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جو ابھی لوگ آگے پیچھے ہو کے جو ہے آپ کے سامنے تو اسی کی دیائی والا جو آپ نے بات کی وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا ہم انوالوڈ رہے ہیں ہم نے اس ٹائم میں انڈر سکسٹین سے لے کے اور انڈر پاکستان لیویل تک جا کے ہم نے اچیف کیا ہے کچھ اور ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے ہم نے ٹیلنٹ کی چیزیں کی ہیں کہ یہ تو جائی نہیں سکتے یہ ابھی آئے ہیں انہوں نے اپنی توسیف حمد صاحب ایسے سکندر بکس صاحب جو ہے بہت خوش ہو رہے ہوں گے تیلی ویجن پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ مجھ سے بڑے ناراض ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ دوہزار چوبیس ہے آنا کہ اس میں کونسی الگ بات ہے کہ دوہزار چوبیس میں کہتا ہوں آپ انیس سو اسی میں کرکٹ کھیلیں اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا اس پر اختلاف ہے وہ جو ہمارے ٹی ٹوئنٹی ونڈے ٹیسٹ کھیلنے والے نوے کے بعد کے کرکٹرے ہیں وہ کہتا ہے بھائی اسی والوں کو موڈرن ڈے کرکٹ کا کیا پتا اب تو کرکٹ بہت آگے سے لے گئے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھ لیں دیکھ لیں موڈرن والوں کو دیکھ لی جائے دیکھیں موڈرن والوں کے حال تو دیکھ لیں موڈرن کا یہاں ہے نا موڈرن آن کے ایسی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد گتھی نوٹوں کی لے کے چلے جائیں گے کوئی انگلند جائے گا کوئی آسٹریلیا جائے گا یہ میں آپ کو دو چیزیں یہاں تھوڑا سا کر دوں کیونکہ میں باب بولمر کے ساتھ بھی انوالو رہا تھا یعوید مہداد کے ساتھ بھی آپ رہے آخر کے ساتھ بھی انوالو رہا تھا جو سب سے بڑا فرق تھا نا باب بولمر نے چارج لینے سے پہلے ہی اس پورے کرکٹ کے سسٹم کو سمجھ لیا تھا اس نے بہت پہلے ہی اپنی ساری پلاننگ کر لی ہوئی تھی کہ مجھے پاکستان کریٹ کو لے کے چلنا کیسے ہے سر لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے پاس ٹیم بھی تو دیکھئے نا باب بولمر کے پاس کیا تھی جنز امام، یونس خان، محمد یوسف میں مانتا ہوں تو اس کے بعد یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا تو جو بھی ریسورسز تھے ان کو سامنے رکھتے ہو اس نے پلان کیا نا اچھا چلیں آجائیں آپ مکی آرثر کی طرف مکی آرثر تو پانچ ڈیبیو کے ساتھ چیمپینز ٹروی کھیلا تھا اور وہ چیمپینز ٹروی جیت گئے تھے سو مکی آرثر نے بھی سارے کے ساری جو پلاننگ تھی وہ پہلے سے کیوئی تھی بیفور ٹیکنگ آور دی مینٹرشپ آف یا کوچنگ کی جو جاپ تھی وہ انہوں نے لید سو میرے اپنے نزدیک گلس بھی ہو گئے یا کرسٹن ہو گئے I don't think so کہ یہ وہ اتنا زیادہ اس میں اپنا انپوٹ دے رہے ہوں گے اس لیے کہ ان کو تو ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں چیئرمن کرکٹ بورڈ نے تو کہہ دیا میں آپ کو فری ہینڈ دے رہا ہوں آپ کو جو کرنا آپ کیجئے نہیں یہ بھی سن لیں آپ کہ گلس پر نے تو ریڈ بول کرکٹ کو کوچ ہی نہیں کیا وہ انٹرنیشن لیول کے اوپر سو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو سیلیکشن ہے آف کوچز وہ بھی تو دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں انیس سو اسی کے کرکٹر نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی تو وہ کیسے آپ کی ٹیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں انٹرلپ کے کرکٹ کھیلی آپ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا ایکسپیرینس رہا کسی کو میرے اپنے نزدیک دیکھیں جو کوچز ہوتے ہیں جو چیئرمن ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ٹیم کے ماحول کو بہتر کریں آپ دیکھیں کہ پچھلے جتے بھی چیئرمن آتے ہیں وہ اپنے ٹیم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں دورنگ دے ورل کپ چیئرمن نے ڈیسون کر دیا ٹیم کو پاکستان کی 50 اوورگیر کرکٹ کو کہ یہ تو ٹیم میں نے بنائی نہیں تھی تو پرانا سیلیکٹر بنا کے گیا ہوا ہے پھر اسی طریقے سے گیری کرسٹن نے جی رپورٹ دی کبھی بھی کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوچ اتنی ایڈورس رپورٹس اپنے پلیٹس کے بارے میں دے کیونکہ اب اس نے اسی ڈریسن روم میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کیا ریسپیکٹ ہوگی آپ سچی سچی باتیں کرنے کے لیے دو منٹ میں ایڈ کرلوں اس کے اندر آپ چودی زکا شرف صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ٹیم ہے یہ ٹیم میں نے منتخب کیا ہے یہ ٹیم تو انزمہ ملک اور بابر آزم کی اس میں کیا غلط بات ہے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں مزبہ آئے حفیظ آئے چودی زکا شرف نے بابر آزم سے بلا کر پوچھا انزمہ ملک تو دروازے سے اندر آئی نہیں ان سے بولا گیا ہے کہ ایشیا کپ کی پرفارمنس کے اوپر اب آپ ٹیم میں رد و بدل کی جو انہوں نے نہیں کیا آپ کے سامنے ہے نتیجہ تو اس میں زکا شرف نے کیا غلط بات بولی دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ابھی بہت زیادہ پریز کر رہے ہیں مکی آرثیت صاحب کو کہ پانچ ڈیبیو ٹانٹ کے ساتھ مجھے یہ بھی تو بتا دیجئے اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا تو اس کرکٹ بورڈ میں توسیب عمد صاحب آپ تھے تو یہ بھی مجھے بتا دیجئے آپ بھی تھے حرون رشید صاحب اس کرکٹ بورڈ میں نجم عزیز سیڈک ہے اگر پاکستان چیمپس ٹروفی دوہزار سترہ میں نہیں جیتا تو سرفراز کی کپتانی بھی گئی تھی اور مکی آرثر کی کوچن بھی گئی تھی اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ سرفراز احمد سے تی ٹوینٹی کی کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی اس وقت بھی میں نے رائے دی تھی کہ اس کو اس فارمٹ کا کیپٹن رہنے دینا چاہیے باقیوں میں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کر دیں سو میرے اپنے نزدیک دیکھیں جب ٹیم ہارتی ہے نا تو ایک وائب بن جاتی نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ چینجز کرنی ہے آپ سیلیکشن کمیٹی کو اٹھا دیں جی آپ کپتان کو چینج کر دیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ مجھے بتائیں شان مسود چاہے وہ نہ بتائیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو سپورٹ وہ ریسپیکٹ وہ ریگارڈ مل ہی نہیں رہا ہوگا ٹیم سے کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شان مسود کی جگہ ہی نہیں ہے ٹیم لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آپ خود کرکٹ بورٹ کا حصہ رہے ہیں اور آپ کرکٹ بورٹ کی رہداریوں میں اہم فیصلوں کے ساتھ موجود رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے اگر آپ کرکٹ بورٹ میں ہوتے شان مسود کو آپ کپتان بناتے ہیں اگر شان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہا اگر شان کی آثورٹی کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو یہ کرکٹ بورٹ کی آثورٹی کو چیلنج کر رہا ہے تو کرکٹ بورٹ کو آثورٹی کو منانا چاہیے جس کو انہوں نے کپتان بنایا ہے یہ ایکزیکلی دیکھیں نا میرے اپنے نزدیک یہاں تو پھر آپ دیکھیں نا کپتان آپ انیسری کیوں ڈسٹرب کیا آپ نے ٹیم کو میرے اپنے نزدیک جب سے یہ کپتانی کی جو یہ رکھنا شروع ہوا ہے نا کہ اس کو ہٹا دیں اس کو بنا دیں اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم گریجولی ان کا ڈاؤن سلائٹ شروع ہوا ہوا ہے اس کے بعد اس لئے کہ آپ مجھے دیکھیں نا میرے اپنے نزدیک بابر آزم اس وقت منٹلی شیٹرڈ ہیں وہ اپنے اس میں ہے ہی نہیں ان وہ جب ووک کرتا تھا تو پتہ لگتا تھا بابر آزم نے کیا کیا یہ بھی تو بتا دیجئے بطور کپتان دیکھیں اس کے علاوہ مجھے بتا دیں آپ ہسٹری میں لے جائیں آپ کے دیکھیں یہ چیکرڈ ہسٹری رہی ہے کبھی آپ کا کوئی کپٹنن جیتا ہے کبھی ہارا ہے آپ چاہے جتنے مرضی کپٹان لے آئے وہ ایک آر ٹورنمنٹ جیت لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کی ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے سر گیارہ مسلسل ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت کر ریکارڈ قائم کرنے والے سرفراز احمد کو آپ نے دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کر اتار دیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شیڈر ڈسٹری رہی ہے نہیں میں تو پیچھے کی طرف جا رہا ہوں میں تو آپ کو ماضی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں جب ایٹیز میں سیونٹیز میں جو کیپٹنز تھے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک آدم جیت ہوتی تھی اس کے بعد نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہی آپ جیتے ہیں اس کے بعد کیا جیتے ہیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیموں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن آپ میں فرمنس ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا توسیب محمد صاحب فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے فائنل یہی کہوں گا کہ کرکٹ بورٹ کو سٹرونگ ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ابھی فیس ہم کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلیئروں کی کمی ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کمی ہے بٹ ان کو پلیئروں کو تھوڑی سی پلیئروں کی کہاں کمی ہے ایک سو پچاس پلیئر نکال لیا ہے کرکٹ بورٹ کے سربراہ کریں ابھی رفڑا پڑا ہوا ہے ایک سو پچاس نہیں اس سے زیادہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو اسوسییشن والے باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جی اس نے اتنے رنز کی ابھی آپ دیکھئے دو سو سے اوپر چلے جائیں گے یا یا دیکھو توسیف کی جو ایک بات میں آپ کو دیکھیں اس وقت یہ پانچ ٹیموں دالے سیрост قولیئے میں آپ کو صرف چھوٹا سا کولیا بتاتا ہوں پانچ ٹیموں کا مطلب ہے کہ Do mandra آپ کو تین اپنے پلیئے پانچ ٹیموں کا effect پانچ ٹیموں کا production آپ کو پچیس میڈے اسرو آپ پانچ فاسبول اور آپ کو پچیس فاس بول دور ایک سپنے تو دو uno دو نکائیے پانچ ٹیمہ compensój دو دو وکیٹ کیپر تو آپ دیکھیں گے کوئی ٹیم سٹرونگ ہو جائے کوئی ٹیم ویک ہو جائے گی سو یہ ایشیوز تو بھی آپ کو آنے ہیں ابھی دیکھیں نا آج چار تاریخ ہے بارہ تاریخ سے آپ کا ٹورنمنٹ کیمپ ہی نہیں لگا ابھی تک کب پریکٹس کریں گے کب یہ لوگ جا کے اپنے وہ میچز کھیلیں گے سو دس ایس سمتنگ جو کہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا بس میں اتنا ہی کہوں گا سنتا جا اور شرماتا جا پاکستان کے دو فارمہ ٹیسٹ کرکٹر فارمہ چیف سیلیکٹر آجشیت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے حارم شیل صاحب آپ کا بہت شکریہ توصیب حمد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور گفتو کو آپ نے سنی اور دونوں کے دل دھکھے ہوئے ہیں اور دونوں کو فیلحال تو سمت دکھائی دے نہیں رہی اور دونوں پاکستان کرکٹ بورٹ کے موجودہ فیصلوں پر حیران ہیں پریشان ہے کہ کھیلنا ہم نے مستقبل قریب میں پانچ دن کی ٹیسٹ کرکٹ ہے اور کھیلنے ہم پچاس اوور کی ونڈے کرکٹ جا رہے ہیں تو کون اس چیزوں کو ٹھیک کرے گا کون فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کرکٹ دورست سمت میں جا رہی ہے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ایکس کاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلو کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یایوسینی کو score کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ